اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس مائی نیم اس محمد ریحان وسیم این ایم یور کمیسٹری ٹیچر کلاس نائن کمیسٹری چیپٹر نمبر ون فندیمنٹل آر کمیسٹری ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے مکشر کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس کمپاؤنڈز جیا ہوتے ہیں تو کمپاؤنڈز کے اپوزیٹ ہی ہمارے پاس مکشر جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اگر ہم کمپاؤنڈ کی بات کریں تو اس میں ہم اینیمنٹس کو کمبائن کرتے ہیں ایک ٹکس ریشو بائی میس جس طرح اگر کاربن ڈائیو سائیڈ یا ووٹر کی بات کرتے ہیں تو کاربن ڈائیو سائیڈ میں 3 ریشو 8 یا 12 ریشو 32 کے ساتھ آپ کاربن اور آکسیجن کو ملا کر جو ہے وہ کمپاؤنڈ بناتے ہیں کاربن ڈائیو سائیڈ میں 1 ریشو 8 کے ساتھ ہائیڈو جن اور آکسیجن کو ملا کر ہم کمپاؤنڈ بنا رہے تھے ووٹر کا اس میں تھا کہ بسیکلی آپ کی جو پراپٹیز ہیں ایلیمنٹس کی وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارے پاس ایک نئی پراپٹیز بن جاتی ہیں اس کو ہم کمپاؤنڈ کی پراپٹیز خنان کی ہے تو اس کے اپوزیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مکشر ہوتا ہے مکشر میں بھی کمپاؤنڈ بسیکلی ایلیمنٹس ہی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ ٹو سے زیادہ ہم بات کرتے ہیں تو بسیکلی ایلیمنٹس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی فکس ریشو جو ہے وہ نہیں ہوگی کمپاؤنڈ کیا رہے ہیں Debbie سمپل مکسنگ اب ہوگی ایلیمنٹس کی اور ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے مکشر لیکن کمپاؤنڈ میں تھا کہ ایلیمنٹس فکس ریشو میں مل کر جو ہے وہ سمپاؤنٹ بنائیں گے یہاں کوئی فکش ریشو نہیں ہے جسٹ سیمپل مکسنگ اپ ہوتی ہے اور وہ کیا بن جاتا ہے ایک مکشر ہمارے پاس بن جاتا ہے اب اس کے بعد اگر ہم پروپرٹیز کے اوپر آتے ہیں تو جب ایلیمنٹس سنگلر فارم میں ایکزسٹ کر رہے ہیں ان کی اپنی پروپرٹیز ہیں کیمیکن اور فیزیکل اب جب وہ ایک مکشر میں آگئے ہیں ایک مکشر کانسٹیپنٹ ہو گیا جو ہے ایک مکشر بن گیا مکشر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایلیمنٹس کی پروپرٹیز کو ریٹین رکھنا ہوتا ہے جو ان کی پروپرٹیز ہیں جو کانسٹیپنٹس اس میں مکشر میں موجود ہیں ان کی پروپرٹیز ریٹین رہتی ہیں وہ چینج نہیں ہوتی اگر آپ اس کی بات کر رہے تھے کمپاؤنڈ کی ان کو ہم ایزیلی سیپرٹ آؤٹ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے ایزیلی سیپرٹ آؤٹ بائی فیزیکل میٹھنز لیکن مکشر میں ہم ان کو سیپرٹ آؤٹ کر سکتے ہیں سیمپل فیزیکل میٹھنز سے جسٹیلیشن، ایویپوریشن اور فیلٹریشن آتے ہیں جسٹیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایویپوریشن ہو رہی ہوتی ہے آگے ہمارے پاس ایک سپیشل اپریپٹس ہوتا ہے جہاں سے کرنے سکشن ہوں کے سپیرٹ ہم کر لیتے ہیں اپنے مکشر میں سے کونسٹیپنٹس کو ویپوریشن میں بھی ہیٹ کر کے ہم کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک فیزیکل میٹھنز سے ہم مکشر کو جو ہے وہ سیپرٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو تین پوائنٹس ہو گئے ہمارے پسٹر فال تھا کہ آپ کے ایلیمنٹس کمبائنڈ ہوں گے لیکن پہی سیپرٹریشن نہیں ہوگی جو آپ کے کونسٹیپنٹس ہیں جو ایلیمنٹس ہیں ان کی پروپٹیز رہتی ہیں اور آپ ان کو سیپرٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ایزیلی بائی فیزیکل میٹھنٹس جس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں اب اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ہوموجینیس مکشر ہوتے ہیں اور ہیٹروجینیس ہوموجینیس مکشر بیسیکلی یونیفرم کمپوزیشن والے ہوتے ہیں ایسے مکشر ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں ایک یونیفرم کہلے دیشٹریبیشن ہوتی ہے ایلیمنٹس کی یا کونسٹیپنٹس کی مطلب تو آؤٹ جو ہیں کونسٹیپنٹس وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں مکشر کے اندر تو ایسا مکشر کیا ہوگا ہوموجینیس مکشر ایگزیمپل ہے یہ ہے گیسولین اور آئسکوین ہیٹروجینیس کے اگر ہم اس کے اگنسٹ بات کریں تو ان میں یونیفرم کمپوزیشن نہیں ہوتی جو آپ کے کونسٹیپنٹس ہیں جو آپ کے ایلیمنٹس ہیں وہ ایمنی یا پروپرلی ڈیسٹریبیوٹ نہیں ہوتے ہیں سسٹم کے اندر مکشر کے اندر تو آپ کا ایسا مکشر کیا ہوتا ہے ہیٹروجینیس مکشر اور اس کی ایسا مکل میں سوائل روک اور گوڈ آتا ہے یہ آپ کا ایک آج کا ٹاپک تھا مکشر چھوٹا ہاں ٹاپک ہے اور یہ شورٹ کسن وغیرہ میں آپ سے پوچھے جا سکتا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی پوشن ہے تو کومنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ